مارکہ لاہور سب سے بڑی کوریٹ سٹی نیوز نیٹ ورک کی جانب سے جاری ہے اور راہنما تحریک انصاف چودری سرور کا کہنا ہے کہ این اے ایک سو بیس میں پتہ تحریک انصاف کی ہی ہوگی فوج کے انتظامات سے متمین ہے اس وقت ہماری نمائندہ سادیا کان چودری سرور کے ساتھ موجود ہے ان سے بات کر لیتے ہیں سادیا بتائیے گا کیا کہنا ہے چودری سرور کا جی ہاں این اے ایک سو بیس کا سیاسی مارکہ پولنگ کا آغاز ہو چکا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی تو ان کے رینما یہاں پر آ رہے ہیں پولنگ سیشن کا دورہ کر رہے ہیں انظامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے پاکستان بیپوس پارٹی کی جانت سے یہ اتحافظات کے اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر دھاندلی کی جاری ہے پاکستان تحریک انصاف کیا کہتی ہے اس کے حوالے سے ہم جانتے ہیں میرے ساتھ جو سرور سے موجود ہے یہ بتائیے گا کہ بیپوس پارٹی نے تو یہاں پر الزام لگا دیا ہے کہ دھاندلی کی جاری ہے پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے دیکھیں جی یہاں تک تو پری پور رگنگ کا تعلق ہے ہم نے کہا ہے کہ 29,000 ووٹرز ہیں جن کی ویریفکیشن نہیں ہوئی ہے پاکستان پیپوس پارٹی نے بھی مطالبہ کیا کون 29,000 ووٹرز کی ویریفکیشن ہونی چاہیے پاکستان تحریک انصاف نے بھی کیا اور دوسری جماعتوں نے بھی کیا اور ہم نے تمام تحافظات کے باب دیو اس الیکشن میں بھرپور شرکت کی ہے اور آج کے جہاں تک وہ انتظامات ہیں ہم فوج کے انتظامات جو پولنگ سٹیشن کے اندر ہیں باہر ہیں ان سے مطمئن ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں دھاندلی جو ہے انشاءاللہ اگر ہوئی بھی تو بہت